نماز میں کوئی بھی ایسا کارج کرنا جس کے اوپر ہم اس چیز کا حکم لگائے جس کو احکام تکلیفی کا جاتی ہے یہ پانچ وہ احکام جس کو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ایسا کارج ایسی حرکت کرنا جو حرام ہو جیسے کہ بہت زیادہ ایدھر ادھر کرنا ہلنا ڈولنا ایدھر ادھر دیکھنا قبلے کو چھوڑ کر کے دائیں بائیں اپنے آپ کو گھما لینا اب دوسرا جو پرکار ہے وہ حرکات جو مکروح ہیں یہ تھوڑا حرکت کرنا تھوڑا سا ہلنا ڈولنا لیکن بنا کسی آوشیت تاکی ہے جیسے کہ کوئی وقتی نماز میں تھوڑا سا ایدھر ادھر دیکھنے لگے حرکہ مباحہ اب ہے تیسرا ایسے حرکات جو مباحہ ہیں المباحہ ہے جو کل حاجہ لدین الظارم مثلا سقطت رفع آپ سرعہ خفت اکسر یا صح اور تیسرا وہ ہے کہ جو ضرورت کے لئے آپ کریں جیسے آپ نماز پر ہیں اور کوئی ایسی چیز گر جائے جس کو اٹھانا ضروری ہو تو آپ اٹھا سکتے ہیں الحرکہ المستحبہ ہے الحرکہ اللہ تتوقف علیہ کمال الصلاة یعنی اذا تحرک الصلاة تكون اکمل اکثر فی الاجر کسد الفرج اور اس کے بعد جو ہے ایسی حرکت جو مستحب ہے یعنی ایسا کرنا چاہیے وقتی کو جیسے ایک وقتی نماز پر رہا ہو اور سامنے دیکھے اس کے آگے والی صف کھالی ہے تو اس صف کو بھرنے کے لئے وہ جو حرکت کرے گا وہ مستحب ہے نعم اور جو پانچوہ ہے وہ ہے ایسی حرکت کرنا جس کے اوپر نماز کا ہونا ہے یعنی اگر وہ حرکت نہیں کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گا جیسے کہ کوئی وقتی نماز پر رہا ہو اور نماز کے دوران اس کو سمجھ میں آئے کہ اس نے جو ٹوپی پہنے ہوئی ہے اس ٹوپی پہ گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس ٹوپی کو نکال کے رکھ دے اور نماز پر ہے